موسیقی 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 ایمارتوں کے آرڈٹ کا اعلان مرزا وحاب کا جائب کو کا دورہ ریسکیو قاوم کا جائزہ بولے واقعی کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی پزریالوں نے کمیشور گراچی کی زیرے نگرانی تین رکمی کمیٹی بنا دی تین دن میں ریپورٹ طلب نگران وزیر داخلہ سن ہارس نواز کا کہنا ہے قانون کی خلاف حرصیوں پر سزا تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے امی جماعت اسلامی قراجی خافز ٹیمو رحمان کا بھی جوائے حادثہ کا دورہ بولے آتی صدقی کے واقعات کے تسلسل انتہائی تشویش ٹاک ہے واقعی آلہ سطح پر تحقیقات کرائی جائیں عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ نون اور قاف سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے کوشہ نواز شریف کی پندرہ سال بعد چودری شجاعت حسین سے ملاقات نون لیگ کی دو قومی تین سبائی نشستوں پر ایڈجسمنٹ کی پیش کش قاف لیگ نے پنجاب میں دس قومی بائیس سبائی نشستیں مانگ لیں گجرات، سیالکورٹ، منڈی بہاودین، بھاولپور اور حافظ آباد میں سیٹ ایڈجسمنٹ کا مطالبہ تارک بشیر چیما کے دونوں ہلکے کی جو سبائی سیٹیں ہیں وہ بھی دینے پر غور دو ہزار اٹھارہ میں قاف لیگ کی جیتی ہوئی سیٹیں دوبارہ دی جائیں چودری شجاعت کا مطالبہ کہا تحریک ادھم اعتماد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اب ہمیں پورا حصہ دیا جائے مل کر چلنے میں ہی برکت ہوگی نواز شریف کا چودری شجاعت سے مطالبات پر فوری ردعمل دینے سے گریز معاملات پر مشتری کا کمیٹی بنانے کی تجویز چودری شجاعت کا مریم نواز سے دلچسپ مقالمہ ادھر شافع حسین کا کہنا ہے نون لیگ کے ساتھ معاملات تہشدہ ہیں پہنچ قومی اور آج سبائی سیٹوں پر بات ہو چکی پیپلز پارٹی الیکشن میں سرپرائز دیکھی سن سے قاپ حسابلی کی پچاس سے زائد نشستیں ہماری ہوں گی راہ روہ پیپلز پارٹی ناصر شاہ کی لاہور پر میڈیا سے گفتگو کہا بلوجستان سے آٹھ سیٹوں کی امید ہے تو اسی پنجاب میں مشکل ہے مگر ہم سرپرائز دیں گے پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں فیور نہیں ملی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہی کون سا سازکار پہل جاہیے سیریٹر آج دھامرا نے کہا الیکشن ملتوی کرنے کے لیے ایک جماعت کو محرومیاں نصر آ رہی ہیں پاکستان کے عوام الیکشن شیڈول کے منتظر ہیں جسس مزاہد نکوی کا سیکریٹری سپریم جوڈیشن کانسل کو ایک اور خط نظر سانی شدہ جواب کے لیے ریکارڈ فراہمی کی استعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک کانسل کی کاروائی روکنے کا بھی مطالبہ جسٹس مزاہر علیہ اکبر نکوی نے پہلے خط میں اپنی آئینی درخواستوں کی جل سماعت کے استعدہ کی جسٹس اجازو لیسن کی سپریم جوڈیشن کانسل میں شمولیت سپریم کورٹ میں چیلنج ایڈووکیٹ میاں داؤد نے درخواست دائر کر دی میجلے کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے سارفین سے اوفر پلیں نیپریک انکوائرلی ریپورٹ پر پاور ڈیویشن کا بھی معاملے کی سانبین کا فیصلہ تحقیقات اور جائے سے کلے جار اپنی کمیٹی تشکیل دیتی گئی سافق سیکیٹری پاور ارفان علی کمیٹی کی سربراہی کریں گے کمیٹی دیو اور آرز بھی زواری کمپنی پندرہ روز کے اندر اپنے سفارشات مرتب کر کے پیش کرے گی کمیٹی بسید کارفائی کے لیے سمداروں کا تاجن بھی کرے گی توشہ خانہ کیس بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی نا اہلی کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج چیف جسس اسلام آباد ہائی کورڈ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے تیرہ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا ادھر تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس میں بھی جیل ٹرائل ہوگا بانی پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت تیرہ دسمبر کو اڈیالا جیل میں ہوگی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فواد چودری کا کیس بھی جیل میں سنا جائے گا وزارت داخلہ کو دو روز میں انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت ایک سن نوہ ملین پاؤنڈ کیس بلشہ بی بی کی گرفتاری کا خطرہ ٹھل گیا سابق خاتون اول کی بھی عبوری زمانت پہ تیرہ دسمبر تک توسی آئندہ پیشی پر زمانت سے متعلق حتمی دلائل دینے کے ہدایت مرکزی کیس کی سواد کے لیے بھی تیرہ آگست کا دن مقرر سواد کے بعد بشہ بی بی نے بانی شیپن پی جائے سے ملاقات کی بشہ بی بی اور لطیب خوزہ کی مبینہ آڈیو لیگ کا معاملات چیلنج اسلامات ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی نواز شریف جب بھی اقتدار پی آئے معشرت مضبوط کی احسن اقبال کہتے ہیں بلوجستان کو خربہ سے نکالنا نون لیگ کے ترقی پلان کا حصہ ہے بانی شیپن پی جائے کبھی کہتے ہیں ڈونٹ لون نے سازش کی کبھی کہتے ہیں انہیں بطوری گواہ بلاؤں گا دیکھنا یہ معاملہ بطواری ہیں ایسا چھو تک پہنچوانا ہے راہنما مسلم لیگ نون اتاقل اتاہر نے کہا جالی اکاؤنٹس بنا کر انتشار پھیلانا پی جائے کا وطیرہ بن چکا فیک اکاؤنٹ جلانے سے قبل تصاویر تو تبدیل کر لیا کریں تین دسمبر کو کرپشن پر پول کر آیا گیا جان پرکس کے نام سے ایک ٹوٹر اکاؤنٹ بنا اکاؤنٹ پر جینز پشکی تصویر لگائے گئی پی جائے نے فیک اکاؤنٹ 2017 میں بنایا سابق شیپن پی جائے نے چھوٹے پول کرانے کی روایت ڈالی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں شور شرابہ جمہوریت کا حصہ ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے جب ڈبے کھلیں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا بلاول کے بیانات کی تشریح انہی سے پوچھی جائے ولوشستان میں نولی کی فتح کا محشن امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے نواز شریف خود مفارے مارڈر ٹاؤن میں پالیمانی بورٹ کا اشلاس نواز شریف نے خود امیدواروں سے ملاقات کی ستاسی افراد کے انٹرویوز ہوئے بہاولپور اور ٹی جی خان ڈبیشن کے لیے امیدوار جمعے کو فائنل کیے جائیں گے شہباز شریف سے سابق ارکان سپنی کی ملاقاتیں سیاسی صورتحال، عام انتخابات سے متعلق دیاریوں اور حدود عملی پر مشافرت غازہ میں اسرائیلی وحشیانہ کاروائیاں جاری بمباری سے شہر میں قیامت سگرہ کے مناظر بی سیو فلسطینی شہید ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے یرموک، السحابہ، الشبیہ اور الغفرہ کے اطراف گھروں پر کئی گھنٹے بمباری اسرائیلی ٹینکوں کے ایمبلنسز پر بھی حملے حماس کے جوابی حملے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر راکٹ فائر دس اسرائیلی فوجی حلاق چوبیس ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی تباہ جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہے گی وزیراعظم نیتن یاہو کا اعلان وائٹ ہاؤس کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان حالات سے مجبور غزہ کے بچے کینڈیز بیچنے لگے والدین سے بچھڑی فلسطینی بچی کی کہانی نے دل دہلا دیئے بولی پتہ نہیں گھر والے زندہ بھی ہیں یا شہید ہو گئے دو ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں مانتے مفتی آسن پاکستان مفتی تحقی اسمانی کا اسلام آباد میں حرمت مسجد اکسا کانفرنس یا خداب اسرائیل بمباری کے وزائر میدان میں ہم ماس کا مقابلہ کرے غزہ کی جنگ فلسطین پر اسرائیلی تسلط کے خاتمے تک جواری رہ گی حمیر جماعت اسلامی سے راس الحق نے کہا فلسطین میں اسرائیلی مسالم کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے مفتی تحقی اسمانی نے بتاتیا کہ جہاد فرس ہو چکا مسلمان مکبران اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر رہے بے بس مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا مولانا فضل الرحمان نے کہا فلسطین پر اسرائیلی قبضہ تسلیم نہیں کرتے دو ریاستی حل تسلیم کرنا قیام پاکستان کے مقصد سے انحراف ہوگا حماس طاہنما اسمائل حنیہ کا ٹیلیفون نے خطاب کہا اگر پاکستان اسرائیل کو دھنکی دے تو جنگ رکھ سکتی ہے نوبیل اناوی آفتا ملالا یوسف زیقہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کہتی ہے غزہ میں بہت زیادہ بچوں اور خواتین کی جانے جا چکی ہیں جنگ کے باعث فلسطینیوں کو بمباری اور ہجرت جیسی مسئیبتوں کا سامنا ہے ہمیں جنگی جرائم میں ملوث عزائم کو روکنا ہوگا قبائلی اسلامیک ہی اور سٹیل انڈسٹری پر سیلز ڈیکس سے غیر آئینی کرا سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالادم کراٹ دے دیا سپریم کورٹ کے لاز روپینچ نے گھی اور سٹیل پل مالکان کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق قبائلی علاقوں کے ان زمان کے بعد تیس ٹوم دوہزار چوبیس تک سیلز ڈیکس وصولی غیر آئینی ہے کراچی میں اغواکار بھی ڈیجیٹل ہو گئے کرپٹو کرنسی میں تاوان طلب کرنے لگے چار نامعلوم ملزیمان نے اسلح کے زور پر شہری کو اغوا کیا شہری کی والدہ سے پچاس ہزار یو ایس ڈی ٹی بچ کوئن طلب کیے گئے پولیس کے مطابق اغواکاروں نے مغوی پر تشدد کی ویڈیو بھی بھیجی اغواکار وجاہت کو جام شوروں میں مہران یونیورسٹی کے قریب چھوڑ کر فرار نگرہ مسئلہ پنجاب محسن نکفی نے اس موقع سمدار بھارت کو قرار دے دیا محسن نکفی نے کوپ ٹوئنٹی ایٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا بھارتی پنجاب میں فصلیں جلانے سے ہم بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اقوام عالم بھارت پر دباؤ ڈالے موسمیاتی تغییرات سرحدوں سے بیریاست عالمی مسئلہ ہے حل کے لیے مجترکہ آدمی کافشوں کی ضرورت ہے ہمارے کافی دوست ہیں جو ڈاکٹرز تھے وہ ہمارے ساتھ پیورلی والنٹیر بیسیس پہ آ دیتے ہیں پھر جو میڈیسن کی کاؤس ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینسیو ہے تو میرے جو دوست جو پروفیسرز ہے جو ڈاکٹرز ہے ہم سارے اپنی سیلریز سے پیسے نکال دیتے ہوتے تھے ہر مہینے ہم نے سوچا تک ہم پلیچ کریں گے کہ ہم نے اتنے اتنے پیسے دینے ہیں انیشلی تو میرے فیملی نے ہیلپ کیا ہمیں دوستوں نے کیا تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ اچھا یہ کام ہو رہا ہے اندنے اپریشیائٹڈ ایٹ اور پھر وہ میرے دوست ہی یہی پاکستان سے ہمیں ڈونیٹ کرتے ہوتے تھے خوب چونٹی ایڈ میں پاکستان کے لیے بڑا احساس ڈاکٹر آلیا حیدر نے فرنٹ لائن کلائمٹ ہیلتھ ایوارڈ جیت لیا محولیاتی تباہی کے دوران غیر معمولی کام کرنے پر ایوارڈ ملا سلاب زدہ علاقوں میں فری ٹی بی کیمپ لگائے گئے ڈاکٹر آلیا حیدر نے مورننگ شو ایکسپریسوں میں شرکت کی آسٹریلیا کے شہر کنپرا میں چار روسہ پریکٹس میں جاری پاکستان اور پرائم میسٹر ایلیون آمنے سامنے پہلے روز پاکستان نے بیٹر چھائے رہے پاکستان نے چھے ویٹوں کے نقصان پر تین سو جو آفیس ٹرنز بنا لیے کپتان جان مسلکی شاندار سینچری ایک سو چھپا ننز کے ساتھ خریس پر موجود ایننگ میں تیرہ چاکے اور ایک چھکا لگایا بی ایس ایل نائنڈ کی ڈرافٹنگ بائیس ممالک کے چار سو پچاسی کھلاڑیوں کی فہرست جاری پلاٹینم کیٹگری میں چھالیس کھلاڑیوں نے ریجسٹریشن کرائی چھہتر غیر ملکی کھلاڑیوں نے دائمنڈ کیٹگری میں اندراج کرائی شائن واتسن کوئٹا گریڈیٹرز کے ہیڈ کوچ مقرر بنگلہ دیش کے سابق اپتان کو ہاتھ سے گیند روکنا مہگا پڑ گیا موسفیق الرحیم ویکٹو میں جاتی گیند ہاتھ سے روکنے پر آؤ موسفیق الرحیمین آپسٹر کھٹنگ دی فیلڈ آؤٹ ہونے والے پہلے بنگلہ دیشی کھلاڑی بن گئے انگلیش پریمیر لیگ کے آساب شکن مقابلے آرسنل نے لوٹن ٹاؤن وولفز نے برنلے کو ہرا دیا سپانش لیگ میں سلچا ویو اور کیٹس کا میچ ایک ایک سے برابر رہا روسی صادر پیوٹن سعادی عرب کے دور پر ریاض پہنچ گئے روسی صادر سعادی ولی اہد محمد بن سلبان سے ملاقات کریں گے تیل قصہ کی صورتحال اور یوکرین کے معاملے پر گفتگو کی جائے کی روس کے علاقے سائیبیریا میں درجہ حرارت منفی اٹھابن تک گر گیا برفانی طفان کی یخبستہ ہواوں نے ہر چیز جمع کر رکھ دی سردی کی اس نہر سے ماسکو بھی متاسب پارا منفی دس تک گر گیا اور جنید جمشید کم اداہوں سے بچھڑے سات ورس پی گئے ماضی کی پاپ سٹارٹنگ گلوکاری تہ کر کے نات پانی میں بلند مقام پایا سات دسمبر دوزار سولہ کو جنید جمشید تیارہ حادثے میں جان بہت ہو گئے موسیقی